اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آجز مائیو علی طاہری مرکز جنرل سیکرٹری روانی طلوع جماعت پاکستان آجز آج حاضر ہوا تھا کراچی میں ڈسٹرک غربی کی سلیکشن میں روانی طلوع جماعت کی ڈسٹرک غربی کی سلیکشن میں اور آج ہم نے المرکز روحانی میں روانی طلوع جماعت دسٹرک غربی کی سلیکشن جو صبائی دوست ہیں سین زون ٹو کے جس میں حسین بھائی صدر تھے انہوں نے اناؤنس کی ہے اور اصداللہ بھی تھے ان دوستوں نے جو پروفوزر لائے اور انٹریویوز کر کے آپ کے زلے کی سلیکشن اناؤنس کی ہے جو کہ آپ دوستوں تک نوٹفکیشن بھی پہنچے گا تو آپ جتنے بھی برانچ کے دوست ہیں انشاءاللہ کچھ دوستوں سے ملاقات ہوئی ہے مزید دوستوں سے بھی رابطہ رہے گا اور آپ کی صبائی بوڈی آپ کے زلی بوڈی بھی انشاءاللہ آپ سے رابطے میں رہیں گے اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ زلی بوڈی انشاءاللہ برانچز کی سلیکشن کرے گی اور آپ دوست ہم سب دوست مل کے انشاءاللہ رانتلوہ جماعت کا جو پیغام ہے اس کو عام کرنے میں اپنا پر پور کردار ادا کریں گے عجیز آپ کے سامنے صرف دو چیزیں رکھے گا جو برانچ کے دوست ہیں خاص طور پر آپ دوستوں کے سامنے ایک چیز یہ ہے کہ آپ دوستوں نے اپنے تعلیم پر خاص طور پر توجہ دینی ہے کیونکہ آپ کا جو پہلا ترزی ہونی چاہیے جس طرح ہمارے زلی بوڈی علم محبوب سجن صحیح مددل عالی بھی تعلیم کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو آپ کی جو پہلی ذمہ داری ہے وہ تعلیم ہے تو آپ نے برپور انداز میں اپنی تعلیم کو جاری رکھنا ہے اور اس میں اگر کوئی مشکلات پیش آئے ہیں کوئی پرشانی ہو تو آپ نے اپنے سینئرز یا رونی طرح جماعت کے سینئر دوست ہیں ان سے بھی آپ مدد لے سکتے ہیں یا لینی چاہیے اس کے علاوہ جو ایک اور چیز جس کی آج کل کے دور میں بہت زیادہ امیت ہے وہ کوئی ہنر ہے تو آپ نے جس طرح اگر آپ میٹرک کر رہے ہیں آپ انٹر میں ہیں یا ایون آپ انٹر میٹرک میڈل کلاس میں ہیں ایٹ کلاس میں ہیں تو آپ کوئی نہ کوئی ہنر ضرور سکھیں کوشش کریں کہ آپ ہر گزرتے سال کے ساتھ کہ جس طرح آج ایک نیا سال شروع ہوا ہے سن دوہزار تئیس کوئی ایسا کام جو آپ خود اپنے ہاتھ سے کر سکتے ہو تو کوشش کریں کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ کوئی نہ کوئی ایک ہنر کسی ایک ہنر میں آپ نے ایکسپارٹ ہو جانا ہے یہ دوہزار تئیس گزرنے تک تو کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ گرافی ڈیزائننگ ہو سکتی ہے وہ ویب ڈیویلمنٹ ہو سکتی ہے وہ کارپینٹر ہو سکتا ہے وہ پلمبر ہو سکتا ہے وہ آپ کا میکینکل الیکٹرشن ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے تو کوئی بھی فیلڈز ہیں کسی بھی آپ بے شک چھوٹے ہیں کم عمر ہیں لیکن کوشش کریں کہ آپ کوئی نہ کوئی ایک ہنر ضرور سیکھیں یہ ہنر سیکھیں گے تو آپ وقت سے پہلے آپ کچھ کچھ کام کرنے کے بھی قابل ہوں گے اور روزگار بھی آپ کا شروع ہو سکے گا تو تعلیم پہ بھی توجہ دیں لیکن اس کے ساتھ یہ چیز ذہن میں رکھیے گا کہ اگر آپ نے کوئی ہنر نہ سیکھا تو آج کل کے جو ہی جدید دور کے تقاضے آپ پورے نہیں کر سکیں گے تو انشاءاللہ آپ دوستوں سے پھر دوبارہ ملاقات بھی ہوگی اور رابطے بھی رہیں گے اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو اپنی زندگیوں میں دنیا اور آخرت میں کامیاب فرمائیں جزاکاللہ